پانی کی لائن سر بہت دور دراز علاقے سے دور دراز ایری سے لگی ہے جنگل ایری سے لگی ہے جہاں پانی تھا انیس سو ستحسی میں وہ لائن لگی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی رپیرنگ اس میں نہیں ہے اگر رپیرنگ ہوئی بھی ہوگی خواہی رپیرنگ ہوئی ہوگی بیل نکالی ہوں گے پائپ کہیں پہ رپیر زمینی سطح پر کوئی کچھ نہیں ہے زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہے اس پہ ہوا ہے یہ کون سی سکیم ہے کہاں پر کہاں سے شروع ہے یہ ہے سر گسلام ٹو پر یہ سکیم ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی ہماری ڈیمانڈ ہے ایک کھلٹر پلانٹ وہاں بننا چاہیے تھوڑی وہاں پھینسنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایسے پلین جگہ پلین جگہ میں پانی وہاں نکلتا ہے وہاں مال موشی بھی جاتا ہے ہر ایک جانور جاتا ہے کتب بھی جاتا ہے جو کہ پانی سے ہی گزرتا ہے اور وہی پانی نیچے آتا ہے پوری عوام اس پانی کو استعمال کرتی ہے اور بار وہ ہو ساف کی ہے اب دو سال ہوئے ہیں دو سال میں کوئی ہو جو کی داروں کو بولتے ہیں جو کی دار بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پورٹر چھوٹر نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی پورٹر نہیں آتا ہے جل شکتی محکمہ بلکل خالی ہو گیا بلکل جال کا نام ایسی جال رکھ گیا ہے شکتی اس میں کچھ نہیں ہے شکتی لوگوں نے لوٹ یا لوگوں نے بلکہ مطلقہ ڈپارٹمنٹ نہیں لوٹی یہ نہیں زیادہ بول سکتا ہے ایڈمسٹریشن نے لوٹی ہے ڈپارٹمنٹ نہیں لوٹی ہے مگر محکمہ جب ایکٹیو نہیں ہے محکمہ کے انتظامی جو بلکل محکمہ ایکٹیو نہیں ہے آدھاب ناظرین ویومنیوز 247 میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا میز بندل ورنشاہ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم مرمت کے پھر سے ایک دور دراز علاقے میں آئے ہیں کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک ویزٹ کیا تھا یہاں کا اور یہاں پر لوگ جڑے ہیں سر آپ کا نا میرا نام سر زاکر حسین کیا دکھتیں ہیں آپ کو سر ہماری دکھتیں ہیں ہمیں زیادہ پانی کی پرابلم ہے پانی کی لائن سر بہت دور دراز علاقے سے دور دراز علاقے سے لگی ہے جنگل علاقے سے لگی ہے جہاں پانی تھا 1987 میں وہ لائن لگی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی رپیرنگ اس میں نہیں ہے اگر رپیرنگ ہوئی بھی ہوگی خواہی رپیرنگ ہوئی ہوگی بیل نکال ہوں گے پائپ کہیں پہ رپیر زمینی سطح پر کوئی کچھ نہیں ہے زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہے اس پہ ہوا ہے یہ کون سی سکیم ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ ہے سر گسلام ٹو پرابل یہ سکیم ہے 1987 میں وہ لائن لگی ہے اس کے بعد کوئی رپیرنگнес یعنی زمینی سطح پر کوئی کام اس میں نہیں ہوا ہے علمکہ سننے میں آتا ہے کہ وہ رپیرنگ ہوئی ہے اس کے کوئی بھیل نکال گئے ہیں پینسہ نکال گئی کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس سے کتنے دکتیں آ رہی ہیں بہت ساری دکتیں آ رہی ہیں اور جہاں سے وہ پانی آتا ہے وہاں وہ بہت گندہ پانی ہے پانی تو ایسے ساب جگہ سے نکلتا ہے مار وہاں کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی کھلٹر پلانٹ نہیں بنا ہوا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے گی وہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے ایک کھلٹر پلانٹ وہاں بننا چاہیے تھوڑی وہاں پھینسنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایسے پلانٹ جگہ پلانٹ جگہ میں پانی وہاں نکلتا ہے وہاں مال موشی بجاتا ہے ہر ایک جانور جاتا ہے کتب بجاتا ہے جو کہ پانی سے ہی گزرتا ہے اور وہی پانی نیچے آتا ہے پوری عوام اس پانی کو استعمال کرتی ہے اور وہ بہت گندہ پانی ہے اور ایک خوز ہے خوز میں بھی کئی بار میں نے چوگیدار ساہبان جو یہاں کے ہیں میں نے خود ان سے رجوع کیا کئی بار میں نے ان کو پھون کیا اور ایک بار میں خود گیا ساتھ میں میں نے جو یہاں کا چوگیدار ہے اس کا نام ہے وہ ایچ آر بیس پہ ہے وہ دیال سنگھ اس کا نام ہے میں خود اس کے ساتھ گیا اور وہ خوز کی صفائی کی اس میں بہت گندی وہاں پڑی تھی اور بہت کیڑے مکوڑے اس میں مرے ہوئی تھے اور میں نے ڈمانڈ رہا کہ میں نے جے ساہب کو بھی پھون کیا تاکہ اس کے لئے وہ جو کچھ بوٹر شوڈر ہوتا ہے صفائی کے لئے ہوتا ہے اور چار پانچن کے پاس ہفتے میں ایک بار اس دن ایک بار وہ خود صاف کی ہے اب دو سال ہوئے ہیں دو سال میں کوئی خود صاف نہیں ہوئے اور چوگیداروں کو بولتے ہیں چوگیدار بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پوٹر شوڈر نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی پوٹر نہیں آتا ہے جل شکتی محکمہ بلکل خالی ہو گیا بلکل جل کا نام ایسی جل رکھ گیا ہے شکتی اس میں کچھ نہیں ہے شکتی لوگوں نے لوٹ یا لوگوں نے بلکہ مطلقہ ڈپارٹمنٹ نہیں لوٹی ہے میں یہ نہیں زیادہ بول سکتا ہوں ایڈمسٹریشن نے لوٹی ہے محکمہ جب ایکٹیو نہیں ہے بلکل محکمہ ایکٹیو نہیں ہے اور ایک ہی بندہ ہے ہمارے پاس وہاں سردیوں کا ٹائم آنے والا ہے برپ گرنے والی ہے تاکہ اس کا وہاں ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ گریوٹی لائن میں بھی ہے اور خود سے آگے جو لائن کنکشن وغیرہ ہیں اس میں بھی وہی ڈیوٹی کرتا ہے اور پھٹنگ بھی یعنی سٹاف وغیرہ خود میں دو لائنے چالو ہیں اس کی جو اندر سے ایک سٹاف کی جالی ہے وہ بہ گئی ہے وہ 1987 سے لے کر اس کو دوبارہ پیر نہیں کیا گیا تو آج بھی ویسے ہی آج بھی ویسے ہی ہے اور کئی بار ہم نے ڈمانڈ رکھے اور ڈپارٹمنٹ بولتا ہے آج بہیں گے یہ خود کس جگہ پہ واقع ہے یہ پرابل بارکوٹ وارڈ نمبر چھے کے ساتھ نہیں یعنی سب سے زیادہ ہلی ایریا وہی ہے ہائٹ میں وہی ایریا آتا ہے وہاں حوز بنا ہوا ہے یہ 1987 سے پہلے ہی حوز بنا ہے جب وہ لائن تو آپ نے مطلقہ جل شکتی محکمہ کی مطلقہ افسران جو محکمہ کے جو عددھارہ نے ان سے رابطہ کیا ان کو یہاں پر لائے گرونڈ سٹیوشن نے دیکھی کئی بار ہم نے ان کے پاس اپلیکشن بھی ڈالی ہم نے ایسے زبانی فریاد بھی ان کے پاس کی مار زمینی سطح پہ وہ یہاں کوئی بھی نظر سانی کرنے کے لئے نہیں آئے مطلب کوئی بھی عدداران جو ہے ابھی تک زمینی سطح پہ کھالی ہے بلکل نہیں تو دعوی بلکل کھوکلے کے کھوکلے ہیں دعوی بلکل کھوکلے کے کھوکلے بلکل جہو تھے پانی کا پینے جو آپ استعمال کرتے ہیں پوٹیبل جسے وارٹر پانی کہتے ہیں کئی عوام نے وہ پانی پینے بھی چھوڑ دیا ہے ایک کلومیٹر پانی سو میٹر کہیں چشمہ دور ہے وہاں سے پانی لاکر پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی دل نہیں کرتا ہے اس پانی کو کہوں کی میں نے خود دیکھا اس حوض کی حالت میں نے خود خستا تھے کہ آندر کیڑی مکوڑی اس میں مرے ہوئی تھے وہ پائپ میں آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں محکمہ پر یا محکمہ کے عوضہ داران جو آگے چوکی دار وغیرہ ان لوگوں پر کہ یہ لا پروائی بلتے ہیں نہیں ہم محکمہ پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ محکمہ کے جو آگے ملازمین ہیں نیوڈی بیس پہ اچار پہ ہیں وہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں مار ان کا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس کوئی صفائی کے لئے یا وہ اندر جو سامان وہ جالی شالی خراب پڑی ہے اس کے لئے کچھ عوضہ داران جو آگے چوکی دار وغیرہ اپنا فرض اچھے سے نبا رہے ہیں لیکن محکمہ جو ہے جل شکتی محکمہ ہی ویسا یہ اللہ پروائی محکمہ کرتا ہے چونکہ دار تو اچھا اپنا فرض نبا رہے ہیں تو آج بھی اس ہوز کی ویسی کنڈیشن ہے وہی پانی آج بھی لوگ پی کرتے ہیں ویسی کنڈیشن ہوز کی جو اوپر سے جگہ ہوتی ہے کھڑکی ہوتی ہے جہاں سے اندر جاتے ہیں ہوتھ ساف کرتے ہیں وغیرہ اور وہ کھڑکی بھی اس ہوز میں نہیں ہے وہاں بھی دو چار پتھر ہم نے اوپر سے ہم لوگوں نے خود اوپر سے رکھی ہیں اور کئی جانور ویسے بھی اس میں گھس کر مر جاتے ہیں مطلقہ جل شکتی محکمہ کا کوئی بھی جمائدہ زمین پر نہیں آیا زمینی سطح پر جہاں پر ایسا ہو رہا ہے وہاں پر نہیں آیا بلکل نہیں آیا پیچھے جو بیک ٹو ویلیج ہوا اس میں بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور کئی ملازمین جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں تھے بیک ٹو ویلیج کی ڈیوٹی لگی تھے اور انہوں نے یعنی اتنی کوشش کی کہ میرا موں بند کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بات کہیں ایڈمسٹیشن تک نہ پہنچ جائے ایل جی تک نہ پہنچ جائے دباؤ ڈالا گیا دباؤ ڈالا گیا تو آپ میسیج کیا رہے گا یا آپ ڈیمانڈ کیا رہے گی ایڈمسٹیشن سے گورنی انتظامی سے میں آپ کی وسادت سے گورنمنٹ انتظامی ایڈسٹرک ایڈمسٹیشن کو اپیل کرتا ہوں یہ گریب عام کی طرف بھی ایک بار رجوع کیا جائے اور زمینی سطح پہ یہاں جو خستہ حالات ہے اس کا ازالہ کیا جائے ناظرین یہ تھے لوگ مرمت کے جو دور دراز علاقہ وہاں کے جو گاؤں ہیں سب سے ہلی ہے جو مطلب جہاں پر برف اتنی پڑتی ہے کہ پائی پر ٹوٹ جاتی ہیں پانی جو پینے کے لیے برف کوئی پگلانا پڑتا یہ ذریعہ بن جاتا ہے تو سلائیڈیں آ جاتی ہیں پائی پر ٹوٹ جاتی ہیں پانی پینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں رہتا ہے تو وہاں پر ایسی حالت ہے اور محکمہ جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے پانی جو ہے ساپ پانی ہر جگہ ہر گاؤں میں ہر جگہ پہنچا دیا ہے تو یہ تو بلکل ایک خوکلا دعوہ ہو رہا ہے یہ گرانڈ رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کے جذبات دیکھ لیجئے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ضروریش پہ نظر سانی کے آپ دیکھتے رہے ہیں ویومنیوز 24 شام دلویر شاہ ڈوڑا